بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغة العربیت لغیر الناطقین بیہا دکتور فا عبد الرحیم عربی زبان سکھانے کے لئے مایا ناز کتاب آج ہم اس کتاب کا لیسن نمبر تھری پڑھنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے الدرس الثالث اس کا مطلب ہے لکھا ہے آپ گوھر کریں گے اور اچھے سے دیکھیں گے کیا فرق ہو رہی ہے قابل اس کے کہ میں بتاؤں آپ خود جو ہیں اس چیز کو سمجھنے چاہیے بیتن اور البیتن میں کیا فرق ہے اسی طرح قلمن القلم قلمن القلم فرق آپ ملاحظہ فرمائیں کتابن القتاب جملن الجملو بیتن البیتو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیتن جو لکھا ہوا ہے اس پہ الف لام نہیں ہے پہلے لیکن البیتو جو لکھا ہوا ہے اس پہ الف لام ہے ٹھیک ہے الف لام پھر با پھر یا پھر تا لیکن جو پہلا ورڈ ہے بیتن اس پہ الف لام نہیں ہے اور فرق کیا ہے دونوں میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں بیتن لاسٹ میں تنوین ہے دو پیش ہے بیتن لیکن جب ہم نے اس پہ الف لام لگایا پھر پڑا اس کو تو ہم نے پڑا البیتو پھر دو پیش نہیں بلکہ ایک ہی پیش پڑا اسی طرح قولمون لاسٹ میں دو پیش لیکن جب الف لام لگایا تو یہ بنا القولمو ٹھیک ہے اسی طرح کتابن لاسٹ میں دو پیش ال کتابو ایک ہی پیش جمالون لاسٹ میں دو پیش ال جمالو ایک ہی پیش لاسٹ میں ٹھیک ہے یہ جو بیتن ہے قولمون ہے کتابن ہے جمالون ہے سب سے پہلے ان کی میننگ جانتے ہیں بیتن یہ گر کے لئے استعمال ہوتا ہے گر قولمون پین کتابن بک جمالون کیمل اونٹ بیتن اور ال بیت دونوں کی میننگ ہیں گرگر اب فرق کیا ہے قلمن القلم دونوں کی میننگ ہیں قلم کتابن ال کتاب بک جمالون الجمل کیمل کیمل فرق کیا ہے فرق تھوڑا سا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے بیتن کا مطلب ہے اے ہاؤس ایک گر یا کوئی گر اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ایک گر یا کوئی گر یہ پھر جملے میں جس طرح استعمال ہو جائے گا کبھی اس کی میننگ ایک گر نکلے گا اور کبھی اس کی میننگ کوئی گر نکلے گا جیسے ہم کہیں گے ہا تب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ ایک گر ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا جالک بیتن وہ ایک گر ہے چیز کہ یہ بیتن کا translation ہوتا ہے اے ہاؤس ایک گر ایل بیتو اس کا translation ہوتا ہے دہ ہاؤس دہ ہاؤس یہ بیتن اے ہاؤس ال بیت دہ ہاؤس قلم اے پین القلم دہ پین کتاب اے بوک ال کتاب دہ بوک جمل اے کامل الجمل دہ کامل ابفر بیتن اے ہاؤس ال بیتو دہ ہاؤس کب استعمال کرتے ہیں ہم بیتن اور کب استعمال کرتے ہیں ال بیتو کب ہم استعمال کرتے ہیں اے ہاؤس اور کب استعمال کرتے ہیں ہم دہ ہاؤس اس سے بہت خوبی واقف ہیں انگریجی زبان میں اے اور دہ کا استعمال چھیک ہے ہم اس وقت اس ڈیپ میں نہیں جائیں گے ہم بس آپ کو ایک سمپل سی چیز بتائیں گے جو مقصد ہے یہاں پہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم کا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھتے وقت یہ جو لکھا ہے یہاں پہ بائیتن البائیتن قالمن القالم اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے اس کا جیسے کہ اس لیسن سے واضح ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کب البائیتن استعمال کریں گے اور کب بائیتن استعمال کریں گے قابل اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں ہم پہلے اس لیسن میں جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے یعنی ٹیکسٹ جو یہاں پہ ہیں وہ پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے القالم مقصور القالم مقصور the pen is broken قلم ٹوٹا ہوا ہے الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے the door is open the door is open الباب مفتوح الولد جالس الولد جالس لڑکا بیٹا ہوا ہے the boy is sitting والمدرس واقف والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہے لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہے the boy is sitting and the teacher is standing اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے الکتاب جدیدن الکتاب جدیدن the book is new والقالم قدیم and the pen is old کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے الحمار کریں گے لکھا ہے الکرسیو مکسورن الکرسیو مکسورن کرسی ٹوٹی ہوئی ہے the chair is broken the chair is broken کرسی ٹوٹی ہوئی ہے الكرسیو مکسورن الماء باردن الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے پانی ٹھنڈا ہے القمر جمیل القمر جمیل چاند خوبصورت ہے چاند خوبصورت ہے البیت قریب والمسجد بعید البیت قریب والمسجد بعید گر نزدیک ہے والمسجد بعید اور مسجد دور ہے الحجر ثقیل پتھر باری ہے و اور الوراق پیپر خفیف حلکہ ہے اللبن حار دود غرم ہے دود غرم ہے القمیس نظیف شرٹ صاف ستری ہے شرٹ صاف ستری ہے اس طرح کر کے جو لیسن ہے اس کا ٹیکسٹ مکمل ہو گیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات جو معلف ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں اس لیسن میں لیسن تھری میں الدر سستالیسوں میں وہ یہ ہے کہ وہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ الیف لام اگر ہم کسی اسم کے سٹارٹنگ میں لگاتے ہیں اس کی میننگ دہ ہو جاتی ہیں اور اگر ہم الیف لام نہیں لگاتے ہیں تو اس کی میننگ اہ ہو جاتی ہیں جس طرح انگریزی میں اے ہاؤس دہ ہاؤس عربی میں ہے بائیتن اے ہاؤس البائیتو دہ ہاؤس عربی میں جب آپ کوئی جملہ لکھیں گے نومینل سینٹنس نومینل سینٹنس سے مراد ہے ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جائے ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جائے نومینل سینٹنس بولتے ہیں یہ آپ لکھ کے رکھیں گے اسے کیا مراد ہے ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جائے اس کو ہم جملہ اسمیہ بولتے ہیں اس کی دوسری قسم ہے الجملہ الفعلیہ وربل سینٹنس وہ کون سے سینٹنس ہوتا ہے عربی میں ہی الجملہ اللیتی تبدعو بالفعل عربی میں جو جملہ فعل سے شروع ہو جائے اس کو ہم جملہ فعلیہ بولتے ہیں جیسے ہم کہیں گے الولادو صالحون الولادو یہ ایک اسم ہے اس سے جملہ شروع ہو جائے تو اس کو ہم جملہ اسمیہ بولیں گے نومنل سینٹنس بولیں گے زہاب محمد زہاب یہ فعل ہے محمد گیا زہاب محمد محمد گیا یہ زہاب سے شروع ہوا تو اس کو ہم بولتے ہیں الجملہ الفعلیت وربل سینٹنس ابھی جو ہمارا ہے وہ ہے نومنل سینٹنس ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں القلم مقصور the pen is broken القلم pen یہ نام ہے نا ناؤن یا اسم ہم بولتے ہیں کسی شخص کا نام کسی چیز کا نام کسی حیوان کا نام کسی نبات کا نام کسی جماعت کا نام یا کوئی صفت ہاں ان کو ہم بولتے ہیں اسم القلم یہ نام ہے کسی چیز کا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم بولتے ہیں اسم اور اس سے جو یہ ہیں جملہ شروع ہو رہا ہے ابھی تو ایسے جملے کو ہم بولتے ہیں جملت اسمیت یا الجملت الاسمیت اوکے اس جملے کو آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہے القلم مقصور آپ دیکھ رہے ہیں کہ القلم مقصور جو جملہ ہے اس میں آپ کو دیکھیں گے دو حصے ایک ہے القلم دوسرا ہے مقصور القلم اس کو ہم بولتے ہیں مبتدہ سبجیکٹ مقصور اس کو بولتے ہیں خبر پریڈیکیٹ القلم مبتدہ مقصور خبر القلم سبجیکٹ مقصور پریڈیکیٹ خبر اسی طرح آپ دیکھیں گے الباب مفتوح آپ سمجھیں گے کہ الباب یہ پہلا حصہ ہے مبتدہ کہلائے گا مبتدہ کا مطلب ہے ابتدہ ہونا شروعات ہو جانا ہے نا مبتدہ ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہ ہم نے اس کام کی ابتدہ کی ابتدہ کرنا مطلب شروع کرنا تو جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مبتدہ اور مفتوح اس میں اس کے بارے میں کوئی نوز ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں خبر الباب مفتوح الباب مبتدہ ہے مفتوح خبر ہے اس طرح کر کے جب بھی آپ نومرل سینٹنس دیکھیں گے آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ بولیں گے کہ اس میں مبتدہ کونسا ہے اور خبر کونسا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو جملہ آنے والا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جملہ اس میں مبتدہ کونسا ہے اور خبر کونسی ہے ڈاکٹر زجیر اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ مبتدہ ہے اور جالس خبر ہے اس میں کونسا مبتدہ ہے کونسی خبر ہے مبتدہ ہے اور واقف خبر ہے بہت اچھا ملال احمد وگے جی اسلام علیکم علیکم السلام اس میں مبتدہ کونسا ہے خبر کونسا ہے الکتاب مبتدہ ہے اور جدید خبر القلم قدیم القلم کیا ہے اور کونسا ہے القلم مبتدہ قدیم خبر بہت اچھا شاوکت اللی بات شاوکت اللی بات موجود غیر موجود ساقیب اشرف جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ یہ جملہ پڑی ہے اور خبر مجھے علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ بارک اللہ تعالی فیق تو اس طرح کر کے جتنے بھی آپ جملے دیکھیں گے nominal sentence اس میں آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ مبتدہ اور خبر کو دیکھ سکیں اور بتا سکیں جب بھی آپ کوئی sentence دیکھیں گے آپ دیکھیں کیا یہ اسم سے شروع ہو رہا ہاں یہ اسم سے شروع ہو رہا چلو آپ دیکھتا ہوں میں اس میں مبتدہ کون سا ہے اور خبر کون سی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ میں سے ندیم احمد بٹ پڑھ لیں ندیم احمد بٹ جی ندیم احمد بٹ موجود السلام علیکم نام شیخن موجود فعلیکم السلام فضل القرصی مکسور جی القرصی مبتدہ مکسور خبر ما شاہ اللہ ایک اور جملہ پڑھیں شیخ الماء بارد الماء مبتدہ بارد خبر نعم شیخ ایک اور جملہ القمر جمیل القمر مبتدہ جمیل خبر بارک اللہ واصل واصل البيت قریب والمسجد بعید البيت مبتدہ قریب خبر واتف المسجد مبتدہ بعید خبر شکرا محمد مقبول محمد مقبول موجود محمد مقبول موجود او غیر موجود ساکیب اشرف بارک اللہ تعالی فیکم تو اس طرح کر کے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم المبتدہ اور الخبر کو دیکھ پائیں اور چن پائیں کہ کونسا مبتدہ ہے اور کونسی خبر ہے اب ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک جملے کی الگ الگ پریکٹیس کریں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں خود سے جب بھی آپ کوئی جملہ پڑھیں گے تو آپ اس میں مبتدہ اور خبر ضرور دونڈیں اگر وہ جملہ اسمیہ ہے علاقل لحال ہم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ جانا مبتدہ ہے اور مبتدہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے تو اب ہم اس پہ گوھر کریں گے اسی طرح سے اگر ہم ان پہ گوھر کریں گے تو ہم پائیں گے کہ جو مبتدہ ہے اس پہ علف لام ہے یہاں پر بھی مبتدہ پر علف لام ہے اور خبر دیکھیں گے مقصورن پہ علف لام نہیں ہے اسی طرح سے جو یہاں پہ خبر ہے اس پر بھی علف لام نہیں ہے اس طرح کر کے جو پہلا نقطہ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مبتدہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے جو مبتدہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے معرفہ مطلب خاص نام دع جسے ہم کہنے ہیں دع پین دع پین is broken تو دع جب ہم کسی common noun کے ساملے لگاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے proper noun وہ بن جاتا ہے خاص نام اس کو ہم بولتے ہیں عربی معرفہ عربی میں وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ اللہذی یدلو علا شئی معین جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے اس کو ہم بولتے ہیں معرفہ اور نکی رہ اللہذی لا یدلو علا شئی معین جو کسی معین چیز پر دلالت نہ کرے اس کو ہم بولتے ہیں نکی رہ اور اس کی ایک نشانی ہے علف لام معرفہ کی ایک نشانی ہے علف لام کہ اسم کے شروع میں علف لام آتا ہے تو ہم اس کو معرفہ بولتے ہیں خاص بولتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علف لام کے ذریعے ہیں تو ہم بولتے ہیں المعرف بے علف لام کہ اس پہ علف لام لگایا گیا ہے اس وجہ سے یہ معرفہ ہے اور مقصور جو ہے یہ نکیرہ ہے اس پہ علف لام نہیں ہے یہ قومن ناؤناتا ہے آپ دیکھیں مبتدہ پہ علف لام ہے لیکن مقصور جو خبر ہے اس پہ نہیں ہے مفتوح جو کی خبر ہے اس پہ علف لام نہیں ہے اسی طرح یہ پہلا نکتہ بھی یاد رکھیں گے دوسرا نکتہ بھی یاد رکھیں اس کے لاسٹ میں پیش ہے مقصور اس کے لاسٹ میں بھی پیش ہے یہاں پہ ایک پیش ہے کیونکہ علف لام ہے یہاں پہ دو پیش ہے کیونکہ علف لام نہیں ہے اس کے لاسٹ میں بھی پیش آیا مقصور ان کے لاست میں بھی پیش آیا اس کو ہم بولتے ہیں مرفوع اس کو ہم بولتے ہیں مرفوع یہ مرفوع حالت میں ہے ایک اور حالت ہے اس کی زبر آتی ہیں کبھی کبھار اس کو ہم بولتے ہیں منصوب کبھی کبھار آتا ہے زیر آتی ہیں لاست حرف پہ تو اس کو ہم بولتے ہیں مجرور لیکن جو مبتدہ اور خبر ہیں جو ہم آج پہلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں پھر آگے ہم منصوب کے بھی پڑھیں گے پھر ہم آگے مجرور کے بھی پڑھیں گے لیکن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مرفوع مرفوع کا مطلب ہے مفرد کے لاست میں پیش آتا ہے مثال اگر میں آپ سے ابھی کہوں گا میں دو جملے لکھتا ہوں میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں مبتدہ اور خبر ڈونڈیے ایک جملہ میں لکھتا ہوں دوسرا میں لکھتا ہوں تو آپ جان جائیں گے یہ مبتدہ خبر ہے کیونکہ پہلا بھی اس میں زمہ ہے اور لاست والے پہ بھی اس میں زمہ ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے پہ لاست میں پیش ہیں یہاں پر بھی لاست میں پیش ہیں یہاں پر بھی پیش ہیں اس طرح کر کے آپ نے یہ سکھا کہ جو مبتدہ ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہیں یہ بھی مرفوع ہوتی ہے پہلے آپ نے یہ سکھا کہ مبتدہ پہلے آتا ہے اور خبر اس کے بعد آتی ہے یہ جنرل رول ہے نارملی ایسا ہی ہوتا ہے اسی طرح دوسرا آپ نے یہ سکھا ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ آتی ہیں تیسرا آپ نے یہ سکھا کہ مبتدہ بھی مرفوع آتا ہے اور خبر بھی مرفوع آتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اب جب بھی آپ کوئی جملہ پڑھیں گے اور آپ جانچیں گے کیا یہ اس ہی طریقے سے مبتدہ خبر لکھا ہوا یا نہیں تو آپ یہی چیزیں اس میں دیکھیں گے تو اس طرح کر کے یہ جو لیسن ہے اس کا ٹیکسٹ وہ مکمل ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں پہلے آپ نے جو سیکھا کہ مسجد دن علی فلام نہیں ہے تو دو پیش آپ پڑھ رہے ہیں علی فلام ہے تو المسجد ایک ہی پیش پڑھ رہے ہیں اسی طرح الماؤ علی فلام ہے تو ایک ہی پیش ماؤن علی فلام نہیں ہے دو پیش اسی طرح البیت باب قلم القلم القلب قمیس ولد الحجر الولد حمار الحمار الحصان حصان علی فلام جب آئے گا تو ایک ہی پیش آئے گا علی فلام نہیں ہوگا تو برابر دو پیش آئیں گے اس کے بعد لکھا ہے کہ اب آپ پڑھو اقرا وقت پڑھو اور لکھو المکتب مکسور دا ٹیبل یہ مبتدہ خبر ہی لکھے ہوئے ہیں نا اور جملے پہلے جو لکھے ہوئے تھے وہ تصویر بغیرہ بنائی ہوئی تھی اب ان میں تصویر نہیں بنی ہے المکتب مکسور مکسور القمیس وصیخ المکتب مکسور ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے المدرس جدید استاد نیا ہے القمیس وصیخ قمیس گندی ہے اللبن بارد دودھ تھنڈا ہے المسجد مفتوح مسجد کھلی ہوئی ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے اللبن بارد دودھ تھنڈا ہے اس کو ہم حرفی عطف بولتے ہیں عطف کنجیکشن اور اس کی میننگ آتی ہے والماء حار اور پانی گرم ہے المہندس جالس انجینر بیٹھا ہوا ہے والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہے القمر بعید چاند دور ہے المندیل نظیف رومال صاف ستھرا ہے رومال اردو میں مذاکر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے املائی الفراغ کھالی جگہ پور کریں فیما یلی جو آ رہے ہیں بیوضع الکلمہ المناسبہ مناسب ورڈ پھلپ کر کے من الکلمات تالیہ جو نیچے ورڈ دیئے ہوئے ہیں جمیل دیا ہوا ہے خوبصورت وسیخن گندہ مفتوحن کھلا ہوا حارن گرم سقیل باری خفیفن حلکہ تو الحجر اس کے ساتھ کون سا ورڈ ان میں سے جو ہے اچھا لگے گا جس کی وجہ سے یہ جملہ مفید بنے گا الحجر ثقیل الباب مفتوحن القمر جمیل الورق خفیفن المندیل وصیخن اللبن حارن اس طرح کر کے آپ یہ خالی جگہ پور کریں گے اسی طرح ہے املای الفرق فیما یلی بیوضع کلمتی مناسب ہے آپ نے خود سے اس میں مناسب ورڈ فلپ کرنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے نزیفن اس کے سامنے ہم نے کوئی مبتدہ ڈالنا ہے چاہے آپ القمیس لگائیں المندیل لگائیں الغرفت الغرفت تو تو معنس ہے القرسی لگائیں المکتب لگائیں لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الفلام لگانا ہے اور نزیفن چونکہ مذکر ہے یہاں پر بھی مذکر ورڈ آنا چاہیے اسی طرح مقصورن لکھا ہوا ہے تو آپ لکھیں گے القلم مقصورن اسی طرح المکتب مقصورن الکرسی مکتب مقصورن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ فلاں والا لگانا ہے اور مذکر اسی طرح باردن آپ لکھ سکتے الماء باردن اللبن باردن المسجد قریبن البيت قریبن اسی طرح البيت بعیدن المسجد بعیدن واقفن المدرس واقفن الطالب واقفن جالسن الولد جالسن الطالب جالسن المدرس جالسن كبیرن البيت کبیرن المسجد کبیرن الرجل کبیرن اس طرح کر کے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں قدیم القلم قدیم القتاب قدیم البیت قدیم جدید المسجد جدید البیت جدید القلم جدید کوئی بھی مبتداب اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہے الکلمات الجدید نئے ورڈس آپ پڑھیں یہ جو ورڈس ہیں یہ ہم نے جملے میں دورانی درس ہم نے ان کا ٹرانسلیشن آپ کو بتایا ہے آپ اپنا امتحان لے سکتے ہیں یا الفاظ کو پڑھ کے اور دیکھیں کہ آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہے کی نہیں آتا ہے اس کی طرح یہاں پہ کچھ اور جملے لکھے ہوئے ہیں یہ بھی مبتداب خبر پر مبنی ہے النجم بعید تارہ دور ہے الرجل واقف آدمی کھڑا ہے السکر حلو چینی میٹھا ہے الطالب مرید شاگر بیمار ہے الدیک جمیر مرگا خوبصورت ہے الدفتر جدید نوٹ بک نئی ہے تاجر غنی تاجر ٹریڈر امیر ہے الدکان مفتوح دکان کھلا ہوا ہے الولد فقیر لڑکا غریب ہے الطفاح لزیز سیب میٹھا ہے الطبیب طویل ڈاکٹر لمبا ہے والمدرس قصیر اور استاد پستقد ہے اسی طرح ہے اقرأ وقتو معذب تیواخر کلمات پڑھیں اور لکھیں معذب تیواخر کلمات جو لاسٹ ورڈ ہے نا حرف اس کی حرکت کے ساتھ الباب التاجر النجم القمر یہاں سے ایک اور نیا جو ہے اس میں شروع ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے چیک ہے یہاں پر اب بحث چھڑ رہی ہے الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ ان کو ہم انشاءاللہ اگلے میں پڑھیں گے اب یہاں پر جو تدریب ہے اس کو اپنی ملانہ ہے یہاں سے اپنی خبر اس میں مناسب جو ہو وہ اپنی لکھنے ہیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو ملانا ہے یہ کام جو ہے آپ کتاب پہ لکھیں گے پینسل کے ذریعے یہ اگر آپ کاپی بنا رہے ہیں تو کاپی پہ آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کر کے جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ مبتدہ اور خبر آپ لوگوں نے اچھی سے سمجھا ہوگا سیکھا ہوگا یہ جو کھالی جگہ ہیں یہاں پہ یہ آپ خود کریں گے املاح الفارق قیمہ یعنی بیوال ایک کلمات مناسب ہے کھالی جگہوں کو مناسب کلمات سے فلپ کریں یہاں پہ خبر لکھی ہوئے آپ نے مبتدہ لکھنا ہے مبتدہ جیسے غنیون لکھا تو آپ لکھیں گے بیوال ایک پہ صورتا ہے سے کھالی جگہ mike خمک ہم